جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گئے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوڑ کے نہیں آؤں گا یعنی پڑھیں کے ساتھ آپ کی آنکھیں بندوں ہی ارزا شہر رضی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل تو ساری بیگ مات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی تو آپ کو لٹایا گیا اب چادر ڈال دی گئی ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چاہتا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر گوسا لیا تو آپ کے آنسوں ماتھے پر گرے قواہ نبیہ و خلیلہ و صفیلہ آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر کہا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں گیارہ ہجری میں آپ حج کے لئے تشریف لیتے ہیں اور یہ صورت آئی گیارہ تاریخ کو گیارہ گیارہ حج کے ذلحج ازا جہا نصر اللہ والفتح اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے یہ آخری صورت ہے قرآن کی جنازل ہوئی تو آپ نکلے زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے پھر آپ اپنی اونٹنی عزبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا ایہا الناس اسا اللہ تلقونی بعد عامی ہاتھا لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھوکے واپسی پر آپ نے معاذ ابن جبل کو مدینہ سے یمن روانہ فرمایا تو معاذ ابن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے سات میل پیدل چلتے سات سات اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے سات نہیں چلتے تھے مسجد سے روانہ کر دیتے معاذ ابن جبل کو سات میل سات چلے اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ اصا اللہ تلقانی بعد عامی ہاتھا معاذ میری آخری ملاقات وَالَعَلَّكَ تَمُرُ بِقَبْرِ وَمَسْجِدِ حَالَ جب تو واپس آئے گا تو تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا تو فَبَّقَا مَعَاظُن جَشْحَن لِفْرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ تو معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ لیا تو آپ نے جلدی سے مو یوں پھیر لیا معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے اپنے آنسو چھپا لیے وہ فَبْمَعَاظُن مَعَاظُن مَنْ قَانُوا وَحِسُ قَانُوا معاذ اس جدائی کا غم نہ کر جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے جو اللہ سے حیاء کرنے والے ہوں گے جب آپ واپس تشریف لائیں انتیس سفر انتیس محرم سفر انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقی تشریف لے وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد اتن بڑھنا شروع بڑھ اور اس دن باری حضرت عائشہ کی گھر کی تھی تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار تیز بخار تیز درد تیز بخار اور چودہ دن بارہ رب انتیس تیس دو دن یہ اور بارہ دن اگلے چودہ دن آپ نے بیماری دیکھی مسلسل سردر اور مسلسل بخار اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اسو نو بیمیاں زندہ تھے تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے یہ محمونہ کی ہے اگلہ دن کل کس کی باری ہے یہ حفظہ کی کل کس کی باری ہے ام سلمہ کی ہے تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن آئیشہ کے پاس گزار فرنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے ترسوں کس کی باری ہے تو حضرت محمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرماتے تو ساری باقی آٹھ سات بیگمات جمع ہوئیں اور انہیں آکے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ آئیشہ کے پاس آرام فرمائیں اور جب اللہ آپ کو شفاہ دے دے تو پھر ہماری ترطیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا عدل کی مثال اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے اِلَّمْ تَعْدِلُ اگر عدل نہیں کر سکتے پھر یہ ہی کی ہے اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا کتنی مرضی عبادت کر کے ہے تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالق زدہ ہوگی ایک سائیڈ اس کی فالق زدہ ہوگی کتنے ہی مراخبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالق کی پکڑ میں ہوگی تو جب سب بے گمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا علی اور عباس کو گولایا ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے ہیں آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے یہ پوزیشن تھے اس طرح اور یہ پیر کا دن تھا آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا صحابہ ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فہمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہارا ساتھی ہو آواکم اللہ حفظکم اللہ نصرکم اللہ بہت دعائیں دیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے تو آپ کو غسل کون دے گا تو آپ نے فرمایا میرے اہلِ بیت آپ کو کفن کون دے گا کہا میرے اہلِ بیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ رونے لگتے تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے ہمارا نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیشے صفیم آپ کی چار پائی کے پاس آ کر صحاوہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ میں ابھی بتاتا ہوں تو آپ نے فرمایا جبریل و میکائل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان میرے اہلِ بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مہاجرین مکہ کے قریش آئیں گے اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گے ان کے بچے آئیں گے ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے پھر مدینہ کی خواتین آئیں گے پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبنی نے یہ فرمائی فرمائے کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہتے اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنے اور اس طرح میرے سلام کو قیمت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچایا آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے سات کموں کے پانی سے غسل کروا ہو تو سات کموں سے پانی لائے گیا مشکیزوں میں بھر کے تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا طب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے تو حضرت حفظہ کے گھر سے طب منگوایا گیا آپ اس میں بیٹھے تحمد باندھا ہوا تھا گرتہ اتارا اور آپ پر سات کموں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا 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 تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سردرد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آشکا ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں مجھ سے یہیں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر میں آخرت کی حساب کو برداشت نہیں کر سکتا جن کے توفیل لوگوں کا حساب ماف ہوگا جن کے توفیل جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دوراتے رہے کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو آگے نہ کرنا بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے تین درہم تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ سے مانگا آپ کے پاس تین نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درہم تھے تو میں نے آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں ادا کر دوں وہاں یاد آ گیا تو میرے گھر کے نبی میں میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانک جس سے چراغ جلتا پیسہ کہاں سے آتا تو آپ کے سامنے آپ کے قزن فضل بن عباس کھڑے تھے آپ نے فرمایا فضل میرا کرزہ ذنبے لیتے ہو جن کے لیے کائنات سجائی گئی جنت کی چاہمیہ جن کو پکڑائی گئی جاتے ہوئے تین روپے دینے کی حمد نہیں تھی کہا فضل میرا کرزہ ذنبے لیتے ہو کہا جی یا رسول میں اپنے ذنبے لیتا کہا اس سے لے لینا آپ گھر تو شیب لے گئے نماز کے لیے آتے تھے پڑھاتے تھے جمعیرات کو عشاء کے نماز پڑھانے کے لیے اٹھے اٹھ نہیں سکے گر کے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی نماز ابو بکر جب آپ پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی کوئی پڑھا دے تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا انہیں کہا اللہ ہو اکبر جب حضرت عمر کی تقویر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا جمرات کی عشاء جمعہ ہفتہ اتوار کی پندرہ نمازیں اور پیر کی فجر کی سولہ اور جمرات والی سترہ سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی اور فضل بن عباس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے تو ابو بکر نے پیچھے ہٹنا شروع کی تاکہ مسلح سے ہٹ جائیں تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رو تو وہ پھر آگے مسلح پر آگئے تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے زہری آسر کی چار رکعات نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائے یہ آپ کی آخری نماز مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے جمعہ کا دن تھا جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ گیا اللہ تو اب درد اور بخار دونوں چیز تھے سر کا درد بھی ہیوی ویڈ تھا اور بخار بھی تپش باب نے کہا جبریل تکلیف ہے تکلیف میں ہفظہ کا دن پھر جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے معبوب کا حال پوچھ پھر آپ نے فرما تکلیف میں اتوار کو پھر جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے معبوب کا حال پوچھ گیا بارہ ربی الاول آگے چھے سو بتیس عیسوی اور دیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی تو صحابہ نواز پڑھ رہی تھے آپ حضرت عنہ فرماتے ہم سب نماز میں تھے لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز ہے اللہ کا نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے نماز کے اندر ہی سارے اللہ کا نبی کو دیکھنا شروع کر دی بھولی گئے کہ نماز پڑھ رہے ایسے گم ہو گئے آپ میں تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لئے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلائیا ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں سب سے ملے سب کو الودا کیا اور انہیں بھیجا اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلائیا جنت کی عورتوں کی سردار سب سے زیادہ محبوب بیٹی سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا کا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا ان کو قریب کا بیٹی قریب تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا وہ رونے لگی رو نہیں چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ کبھی چوبیس سال کی عمر میں انتقاد ہوگی ان کو رخصت فرمایا پھر اپنے داماد مولا علی کو بلائی ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ آواز اونچی نہیں تھی پست آواز تھی اور یوں سر پہ کمر پہ سر پہ کمر پہ دعائیں دے رہے ان کو رخصت فرمایا آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بولایا ایک آپ کو حدیث سنا تو میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو اکرم اولاد خون خاص طور پر میں ماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں پڑھے نہیں ہو سکول نہیں گئے ہو ٹوشن نہیں پڑھی ہے ہم وقت نہیں کیا ہے یہ کیوں کھایا یہ کیوں پہنا اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ضلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پھر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو اولاد کو عزت وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی جب تم ان کے محتاج بنو تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملی اگر دان دپر دان دپر دان دپر تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے آپ نماز پڑھا رہے ہیں نماز ہے مسجد کے اندر گھر میں نہیں ہے رب سجدے میں گئے دونوں بھائی کوت کے کمر پہ چڑھ گئے کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا عزت تھے انہوں دو لٹر مارنے آگے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے عبداللہ بن حسود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھ ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑھ ہوئے تھے انہیں ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لئے تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آرہا ہے بچوں کو اتارنے کے لئے تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے پھر آپ سجدے سے اٹھے سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے مام باپ ان پہ قربان انہیں تکلیف نہ دیا کر اور آپ ان کے لئے گھر آتے روزانہ ٹائم نکالتے آج والدین کے پاس اولاد کے لئے ٹائم نہیں کل اولاد کے پاس والدین کے لئے ٹائم نہیں ہوگا اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو صرف محبت ٹرانسفر دو موبائل آف کرو ٹی وی آف کرو اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے آپ کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے بلوٹوث کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا دسو بھئی تو ہمارے بچوں کے بلوٹوث آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے دانٹ ٹپٹ کی تین سال کا بچہ بھلا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے تین سال کا بچہ ماں کی گود کے لئے باپ کی چھاؤں کے لئے ہوتا ہے روزانہ ماں باپ سے نفرت پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے بڑھاتا ہے آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لئے گھٹنے ٹیک دیتے ہار ٹیک دیتے آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے دیتے پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے شین شاہ ہے انبیاء انبیاء کے بادشاہ نہیں پوری کائنات کی اللہ نے آپ مائیں کہتے ہیں ٹائم کوئی نہیں جگر کا ٹکڑوں کو بھلایا جوئی سینے سے لگایا آنسو شروع بیویوں کو رخصت کیا خاموش بیٹی کو رخصت کیا خاموش داماد کو رخصت کیا خاموش جوئی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ایک زہر میں میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے بولے کچھ نہیں ان کو بھی رخصت فرمات جب وہ چلے گئے تو جبریل آگئے یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اندرانی کی اجازت چاہتا تو آپ نے فرمایا آجائے میں نے کب روک کی تو ملک الموت اندر آیا ایک فرشتہ اور بھی تھا کہ السلام علی یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کسی سلام نہیں کیا آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا بن اجازت اندر نہ جانا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں لیا اب پہلی اور آخری ہستی تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے تو اللہ کے آمر کا باب تو آپ نے جبرین سے پوچھا کیا کہتے ہو تم کیا کہتے جبرین نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میرے بھائی بہنوں اللہ سے یہ دعا کیا کر ہو یا اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق ایک صحابی کا انتقال ہوا آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی یا اللہ تلح جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکر آئے یہ تجھے دیکھ کے مسکر آئے ساری دکھ درد دور ہو جنی جی تو کے شوق آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا یہ پوچھ نہیں ہر کو اپنے بچوں کو یاد کرتے برنے والے بچوں کو یاد کر بچے میلا دیں میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھی میری دو بہن تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیا میں ملا دی میری دھیا میں ملا دی اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو حسن حسین کا نہیں کہا جن کو زبا ہوتے بھی دیکھ زہر میں دھڑتے بھی دیکھ وَا یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلح تھی سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دی ہے ہر ہر تیر کھینج کے آپ کے جگر کے پار کیا ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا یاؤ بوچ کہ یاؤ میرے بعد میری امت کا کیا کر رہے تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑے میری رب کی عزت کی قسم خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ بات نہ اٹھات کوئی ہم میں خنزیر بن تھا کوئی بندر ہو جاتا کوئی کتہ ہو جاتا کوئی سام بچھو بن جاتا اللہ کی ہم سے کیا رشتے داری اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگ اور میشر کے میدان میں جب چہنم آک ایک چیخ مارے کی اور آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچ عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان بر نفسی نفسی کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امتی کون ہے یہ دنیا نفسی نفسی کہہ رہی یہ کون امتی امتی کہنے والا آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور پھیلی ہوئے جھولی کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ صرف ایک ہستی ہوگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ کون سے امت جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڈے کھول کے زندگی بزاری میرے نبی انہی کو یاد کر رہے میری امت میری چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں وہ بھی بچوں کے لئے نہیں بیویوں کے لئے نہیں امت کے لئے اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نوکروں سے اچھا سلوک کر حقوق اللہ نماز حقوق العباد غریب لو افہ مایہ غریب وں پہ ترس کھانا اپنے نوکر ملازم غلاموں بترس کھانا اور نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز آخر نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا رب حضرت عشاء کے سینے پر اس طرح نیم دراز دیس حضرت عشاء یوں سیدھا بیٹھی ہوئی تھی آپ فرمایا کر مجھے فخر حاصل ہے میرے نبنے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑے دیر پہلے عبدالرحمان بن عبو آئے آپ کے عبدالرحمان بن ابو وقر آئے آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواق تھا آپ مسواق مسواق کو دیکھے جا رہے حضرت آشا نے محسوس کیا کہ نظر مسواق پر رہے تو کہا یا رسول اللہ اب مسواق کرنا چاہتے ہیں تو حضرت آشا نے بھائی سے لے کر لکڑی اور اپنے موں میں چبائی اور آپ کے موں میں اس طرح کر کے خود چلائی کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری قیزہ تھی جو میرے نبی کے موں میں گیا وہ حضرت امہ عائشہ کا لعاب مبارک تھی اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سروا کیا ہوا تو آپ نے کہا ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے نوکر نوکرانی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا اور پھر اللہ رفیق اعلا یا اللہ بلال جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گئے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی اس دنیا میں لوڑ کے نہیاں ہوں یعنی وحی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں عزی شہر کی چیخ نے تو ساری بیگ مات توڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری بھو چکے تھی تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی ابو بکر اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چاہتا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسا لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے قوا و نبیہ و خلیلہ و صفیہ آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں جب آپ درد سے بے قرار تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ ہے میرے اببہ کا درد ہے میرے اببہ کا درد تو میرے نبی نے کہا ما علا عمی کی قربن بعد اليوم بیٹی آج ترے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے اب تشریف لے گئے مسجد میں تو قرار مشاہ ہوا تھا کچھ گم سمتے اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئے ایک جنونی کیفیت پیدا ہوتا وہ وابس آئیں گے سارے کفار سے جہاد کریں گے تو ابو بکر ممبر پر آئے کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر کہنے کے نہیں بیٹھتا ان گھر نہیں بیٹھتا اور تلوار ایسے سبحانہ و صدیق و آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے قیمت اس سے زیادہ ہے میرے صدیق نے کہا لوگو جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دیتے اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک پھر آپ نے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی حضرت عمر فرماتا ہے جہاں میں نے یہ آئے سوئے تو میں یوں نہیں گرا ایسے گرا سیدھا ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے اور کہنے لیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ موت آئے گی اور اللہ کے نبی ہمیں شوڑ کے چلے تو غسل کون دے کیسے دے اہلِ بیت نے غسل دینا تھا آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ میں کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے کیا کیا جائے سب پہ اونگ تاری ہو گئے ایک دم سب کو نیز آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارے کوئی اتارے نہیں تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے تو حضرت عباس فضل بن عباس شقران آپ کے غلام اور عسامہ بن زید اور عالی بن عبی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہیں فیاء رسول اللہ آپ نے ہمیں سبر کا حکم دیا اگر آپ اگر آپ ہمیں سبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوگا اس طرح پانے بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے ہاتھوں سے مل رہے تھے قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لہد ہوتی ہے کھڑا کھوڑ کے پھر سائیڈ میں کھڑا کھود آ جاتا ہے اور یہ کوئی تاستریٹ جیسے ہمارے آم ڈال کے اوپر وہ سلیپ ڈال دیتے ہیں تو کیسے بنائی جائے تو ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بناتے تھے وہ علی لہد والی تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کرتے ہیں تو ابو طلح پہلے آ گئے تو لہد والی قبر تیار کی گئی اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے اس کے بعد باری باری اہلِ بیت ان کے خواتین ان کے بچے پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر پھر انسار ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر تو پیر اور منگل یہ دو دن سارے گزر گئے اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے انہیں اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دی لہت تو پھر کہنے لگے عالی کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے اٹھا لوں ایک بہانہ کیا نبی کو گوسہ لینے کا انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے عالی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے اٹھا لوں سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی ہو کہاں اٹھا لوں تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپڑھا اور دھاڑ دھاڑ رونا شروع کیا سب صحابہ کی چیخیں نکال انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو باہر نکالو باہر نکلو باہر نکلے تو انٹیں لگائی گئیں مٹی ڈالی گئیں تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھی کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا اللہ سے ملا گئے قبر دیکھنے کو خوفناک ہے اگر اللہ راضی ہے جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے بہت ہی لگتا ہے تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈروم بنا کے اس میں لٹا دو کہا قبر میں اتارو اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے وعدہ ہو تو مزہی مزہی ہے یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اللہ ہم پہ خوش اللہ ہم سے راضی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا لو اس سے گالی اس سے غیبہ اس سے چغلی اس سے شکایت اس سے تانے اس سے تنز اللہ کے واسطے نکال دو اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سینے میں بھی قدرت میں مزہ رکھا ہے تو داستان غم ہے بڑی طویل ہے آج بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ کو سنایا ہے تو پہلے کوئی ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کچھ تفصیل پڑھ کے آتا تو جتنا میری یاد داش میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہر ایک نے جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے میم اکیڈمی کوئی کاروباری ادارہ نہیں کوئی اس سے ہم پیسے نہیں بنا رہے بلکہ اپنی قبر بنانے کی فکر کر رہے ہیں اور اس آنے والے سیلابی ریلے کو جو فہاشی روریانی بداخلاقی بد کرداری کا ایک افریت آ رہا ہے اس سے ہی ہمارے بچے سیسا پلائی دیوار بنیں اس چیز کو اس طرح نہیں روکا جائے گا جیسے جہاں زیب نے کہا کہ کمروں میں بند کر دو اس کو روکا جائے گا کہ ان کو اپنے محبوب کا شہدائی بنا اپنے محبوب کی محبت دے دو اور پھر کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ و کلم دے رہے ہیں سلام